سلام علیکم اس مہتر سے آپ موبائل سے ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں آپ کو لیپ ٹوپ کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو کوئی انویسمنٹ چاہیے ہوگی آپ ایزیلی اس طرح سے اچھی خاصی ارننگ کریں گے تو کیا طریقہ ہے آپ نے صرف فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال کرنا ہے اپنے اکاؤنٹس بنا لینے ہیں اور شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اور شورٹ ویڈیوز یہ ہوں گی وہاں پہ آپ نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے ایفلیٹ مارکٹنگ کرنی ہے جس سے آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہوگی ایفلیٹ مارکٹنگ کے لیے آپ کو بتا دوں ایمازون ایسی ویب سیٹ ہے جس سے پوری دنیا میں لوگ ارننگ کر رہے ہیں پیمنٹ بھی آپ کو مل جاتی ہے کوئی فراد نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا رسک نہیں ہے ایمازون پہ لوگ بھی بہت رس کرتے ہیں ایمازون ایک برینڈ ہے آپ کو کیا کرنا ہے صرف ان کے ایفلیٹ لنکس لگانے ہوتے ہیں لوگ خود با خود چیزیں خریدتے ہیں کیونکہ ایمازون کا نام ہے جب کوئی بھی چیز کوئی خرید دے گا تو اسے پتا ہوگا میں ایمازون سے خرید رہا ہوں آپ نے تو جس لنکس شیئر کرنے ہیں تو آپ نے ایمازون کا ایفلیٹ پروگرم جوائن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یوٹیوب اور فیس بک پہ شورٹس ویڈیو بنانی ہے اور ان کو اپلوڈ کرتے جانا ہے اور ڈسکرپشن کے اندر یا کمٹس میں آپ نے وہ لنک لگا دینا ہے یوٹیوب کے اوپر بہت سی ایسی پروڈکٹ ہیں بہت سی چینلز ہیں جو کروڑوں روپیاں کمار رہے ہیں صرف اپنی پروڈکٹ سیل کر کے ایفلیٹ مارکٹنگ کر کے وہ کیا کرتے ہیں آپ کو طریقہ بتا دوں یوٹیوب شورٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو کمنٹس کے اندر وہ اس پروڈکٹ کا لنک لگا دیتے ہیں ایفلیٹ لنک اور ٹائٹل کے اندر لکھ دیتے ہیں پروڈکٹ لنک ان دی کمنٹس تو اس طرح سے لکھ کے اچھی خاصی وہ ارنگ کر رہے ہیں بہت سے ایسے چینلز ہیں آپ لکھیں پروڈکٹ لنک ان کمنٹس ابھی یوٹیوب پہ لکھیں آپ کے سامنے ایسے چینلز آئیں گے جن کے بلینز ویوز ہیں اور وہاں سے کروڑوں روپیاں وہ ارنگ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں ایفلیٹ لنکس لگائی ہیں اور یوٹیوب شورٹس ہے ہی اچھی خاصی ارنگ کر رہے ہیں اگر آپ یوٹیوب شورٹس اور فیس بک شورٹس کا استعمال کر کے دونوں بھی شورٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے فیس بک میں فیس بک ریلز اسے کہتے ہیں اور یوٹیوب میں یوٹیوب شورٹس کا اسے نام دیا گیا یہ ویڈیو ایک ہی طریقے سے بنے گی ایک منٹ سے کم ہوگی آپ نے ایمازون سے ایفلیٹ لنکس کوپی کرنے ہیں جب آپ نے وہاں پہ سائن اپ کر لیا آپ کو کسی پروڈکٹ کا لنک مل جاتا ہے آپ نے کوپی کرنا ہوتا ہے آپ نے اسے اپنے فیس بک اور یوٹیوب ویڈیو کے کمٹس میں لگائیں ڈسکریپشن میں لکھیں آپ ایزیلی ارنگ کر سکتے ہیں جیسے ہی کوئی کلک کرے گا آپ کو اچھی خاصی ارنگ ہوگی جب آپ نے یوٹیوب پہ چینل بنانا ہے اس کی لوکیشن آپ نے یونائیٹیڈ سٹیٹ سلیکٹ کر لینی ہے آپ کینیڈا یوکی کی بھی لوکیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں وہاں کے ہی لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے اور لنک پہ کلک کریں گے تو وہ چیز کو خریدیں گے آپ کو اچھا خاصا کمیشن ملے گا لوگ ایسے ہیں جو صرف ویب سائٹس بناتے ہیں بلوگ بناتے ہیں ایفلیٹ لنکس کے لیے ایمارزون کے لیے آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑا بزنس ہے لوگ صرف لاکھوں روپیار ڈومینز پہ لگاتے ہیں بلوگ پہ لگاتے ہیں ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں اس کے بعد آرٹیکلز لکھتے ہیں باہر سے لگواتے ہیں ایسے بزنس پورا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں اور ایک سے زیادہ ویب سائٹس بناتے ہیں اور لاکھوں پہ ان کا لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ ایفلیٹ لنک لگا کے اچھی خاصی ارنگ کر رہے ہیں اگر ان کی ایک ویب سائٹ سمجھے کے ان کو ارنگ کر کے دے رہی ہے سو ڈالر ایفلیٹ لنک سے امازون سے تو وہ 20 گناہ زیادہ پرائز پہ اسے سیل کر سکتے ہیں ایسی لیے اس ویب سائٹ کو وہ سیل کر دیتے ہیں اور ایک ٹائم میں ان کی ایک ویب سائٹ نہیں ہوتی چار چار پان پان دس دس 20 ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کے اندر سے ضروری نہیں ہے کہ ہر ویب سائٹ رننگ میں آئے کچھ فلوپ ہو جاتی ہیں اور جو اچھی ان کی ویب سائٹ چل جاتی ہیں ان کو 20 گناہ زیادہ پرائز پہ سیل کر دیتے ہیں یہ پورا بزنس ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں گا ابھی آپ کا سٹارٹ ہے آپ نے فری کے اندر ہی سب کام کرنا ہے یوٹیوب پہ آپ چینل بنائیں فیس بک پہ کام شروع کریں اب میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ کوئی کام شروع نہیں کرتے اس کے اندر خود نہیں انوال ہوتے اور اس کو سیکھتے نہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے آپ کو وہ کام نہیں آئے گا نہیں سمجھائے گا خود سے کریں گے آپ کا انٹریسٹ پیدا ہوگا خود سے آپ مائنڈ اس کا بنائیں گے تو ہی آپ ارننگ کریں گے تو ایمازون ایفلیٹ لنک ایسا ایک پروگرم ہے جس سے ریل ارننگ ہے کوئی فراد نہیں ہے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل پہ کام بتائیں تو لیپ ٹوک کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف موبائل سے ہی اس کام کو شروع کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں خدا حافظ